اسلام علیکم دوستو آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے شلجم اور مٹن سب سے پہلے ہم اس میں پیاس ڈالیں گے اس کے بعد ہم ٹماتر کا پیسٹ ڈالیں گے دو ٹماتروں کا پیسٹ اجزک اور لیسن کا پیسٹ ایک چمچ سبز میرچیں جو ہیں پیسٹ کر ڈالیں گے چار سے پانچ ایک چمچ لال میرچ اسی بھی ایک چمچ حلدی اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے حس پہ ضرورت لینا آپ نے نمک اور اب ہم اس میں سوکہ دھنیا ڈالیں گے اب ہم اس میں دو گلاس جو ہیں وہ پانی ڈالیں گے یہ ہمارے شلجم ہیں جنہیں ہم الادہ پانی میں اُبال لیں گے ابھی ہم نے انہیں گوشت میں نہیں ڈالنا دو گلاس پانی ڈالنے کے بعد جو ہے ہم سب مثالوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور پریشر ککر پریشر ککر کا جو ڈھکن ہے وہ بند کر کے ہم تقریباً دس منٹ کے لئے پکائیں گے تاکہ جو گوشت اور مسالے جو ہیں ہمارے اچھی طرح گل جائیں گوشت سخت نہ رہے کیونکہ مٹن کا گوشت پکنے میں ٹائم لگاتا ہے یہ ہم نے پانی اُبال لیا ہے اب ہم اس میں جو ہے شلجم ڈالیں گے اور انہیں دس سے پندر منٹ کے لئے اُبال لیں گے ہم کڑھائی میں ہم زیتون کا تیر لیں گے ایک چمچ اور جو گوشت ہم نے پریشر ککر میں دس منٹ کے لئے پکائے تھا اسے اب ہم اس کڑھائی میں ڈال لیں گے اور اسے بھون لیں گے ہم دس سے پندر منٹ کے لئے یہ گوشت ہمارا آگیا کڑھائی میں اور اب ہم اسے پانس سے دس منٹ کے لئے بھون لیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس میں شلجم ڈالیں گے گوشت جو ہے ہمارا بھون چکا ہے اب ہم اس میں شلجم ڈالیں گے شلجم ڈال کے اسے ہم اچھی طرح ہیلائیں گے ابھی اب جو ہے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم دس منٹ کے لئے سے پکائیں گے تاکہ جو شلجم میں ہمارے اچھی طرح گلد ہیں سخت نہ رہیں ابھی ہم انہیں دس منٹ کے لئے پکا لیں گے اب ہم ڈکن بند کر کے انہیں دھیمی آنچ پر کھڑا کر دیں گے کھڑائی کو ریسپی جو ہے ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے اور تھوڑا سا دھنیا ڈال کے ہم اچھی طرح جو ہے اسے مکس کر لیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ